ایٹم بم بنانے کا مہنگا سوزا کیوں کرنا پڑا پچپن برس پہلے ایٹم بم بنانے اور اسے استعمال کرنے والا امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت سے کیوں خوف زدہ ہے یہ آج کے اہم سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب ایک داستان ہے کشمیر سے ایٹم بم تک اور ایٹم بم سے کشمیر تک کی ایک طویل اور قدیم داستان اتنی ہی قدیم جتنا خود انسان کا وجود ہے انسان ہمیشہ سے اپنی بات من مانے کا عادی ہے اگر اس کی بات مان لی جائے خواہ اس کی بات غلط اور ناجائز ہی کیوں نہ ہو تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ لڑائی جھگڑے پر اتراتا ہے طاقت آزماتا ہے اور اپنے گرد و پیش میں موجود اشیاء کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے اس مقصد کے لیے اس نے خنجر، تیر اور تلوار بنائے اور جب ایک فرد نے ہتھیار بنائے تو دوسرے نے اس سے زیادہ نقصان پہچانے والا ہتھیار بنانی کی کوشش کی پھر جب انسان نے بارود دریافت کیا تو اس حلاقت خیز بادے کو بھی ہتھیار میں ڈھال لیا گیا گولیل کے ذریعے سے دشمن پر کنکریاں پھینکنے والا انسان اب لوہیں اور بارود کی گولیاں بنا کر اپنے مقابل پر حیوت بٹھانے اور اسے مغلوب کرنے کا حیرت انگیز مظاہرہ کر رہا تھا پسٹول، بندوقیں اور پھر اس کی بڑی اور حیوتناک شکلیں میل و دور تک مار کرنے والی توپیں، ٹینک اور بکتر بند ناقابل شکست اور غالب رہنے کی خواہش کے انوکھے رنگ پھر انسان نے مزید ترقی کی پر انوکی طرح اڑنے کا خواب دیکھنے والی انسان نے ہوائی جہاز بنایا تو اسے بھی فوراں ہی ایک جنگی مشین میں بدل دیا بم برسانے والی مشین انیس سو چودہ میں دنیا نے ایک بڑی جنگ کا مزا چکھا انیس سو انیس تک جاری رہنے والی اس پانچ سالہ طویل جنگ نے بے شمار ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ابھی اس جنگ کو ختم ہوئے بیس برس گزرے تھے کہ انیس سو انتالیس میں پھر ایک بار جنگ کا آتش فشا پھٹ پڑا جاپان، اٹلی اور جرمنی ایک طرف تھے تو بردانیا، روس، فرانس اور امریکہ دوسری طرف یہ جنگ انسانوں کو نگلتی رہی بزدیاں تاراج ہوتی رہی قبرستان مردوں سے، اسپتال زخمیوں سے اور کیمپ جنگی قیدیوں سے بھر گئے ہر ربایتی ہتھیار کی ہلاکت پڑھائی گئی اور پھر آزمائی گئی جرمنی، جاپان اور اٹلی کی فوجیں دشمنوں کو رونتی ہوئی بڑھتی چلی گئی چھے برس تک یہ جہنم دہکتا رہا یہ اگست انیس سو پہتالیس تھا جب جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک امریکی جہاز نے ایک بم گرایا لوگ اسے معمول کا ایک حملہ سمجھ کر پناہ گاؤں کی طرف دوڑے یہ معمول ہی کا تھا لیکن گرایا جانے والا بم معمول کے مطابق نہ تھا یہ بم زمین پر گرنے سے پہلے ہی پھٹ گیا جیسے آتش فشاں پھٹ گیا ہے دیز روشنی اور پگلا دینے والی حرارت اس سے پہلے کہ لوگ سمجھتے وہ موت کا شکار ہو چکے تھے بم برسانے والا جہاز واپس پلٹ گیا لیکن شہر میں دور و نزدیک کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی ہوتی بھی کیسے پورا شہر آنن فانن ملبے میں تبدیل ہو گیا تھا امدادی کاموں کے لیے دور دراز کے علاقوں سے ٹیمیں یہاں پہنچی تو انہیں ایک ہولناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا فضا میں نامعلوم کیمیائی رد عمل موجود تھا جس نے امدادی ٹیموں پر حملہ کیا تو ان کے چہرے مسخ ہو گئے لیکن جاپانیوں نے اس غیر معمولی حملے پر بھی غیر معمولی قوت پرداشت کا مظاہرہ کیا اور غلامی پر آمادہ نہ ہوئے تیسرے دن جاپان کے دوسرے شہر ناگا ساکھی پر ایسا ہی ایک اور بنگ گرائیا گیا ایک اور شہر سپائے ہستی سے غائب ہو گیا انسانیت ماتم کنا ہو گئی امریکی دارالحکومت سے اعلان کیا گیا کہ اگر جاپان ہتھیار نہیں ڈالتا تو ایسے بم ان کے ہر شہر پر برسائے جائیں گے امریکی سائنسدانوں کی زوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بم کس طرح بنائے گئے ہیں ان میں ہلاکت خیزی کے لیے کیا مادہ استعمال کیا گیا ہے جب دشمن کے پاس موجود ہتھیار کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ وہ کیا ہے تو اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہو سکتا تھا غم سے نڈھال جاپان نے آہوں اور آنسوں کے ساتھ غلامی کی دستاویس پر دستخط کر دیئے اور ایک جنگ ختم ہو گئی جاپان پر فوج بنانے پر پابندی آیت کر دی گئی جرمنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا لیکن دشمن کی کمر توڑ دینے کے باوجود کیا امریکہ برطانیہ روس اور فرانس نے اپنے ہتھیار رکھ دیئے کیا ان ملکوں نے اپنی حیبت لاک فوجوں میں کچھ کمی کی نہیں ہرگز نہیں اتحادی قوتوں کی نام سے مشترکہ جنگ لڑنے والے روس، برطانیہ اور فرانس اس خوج میں لگ گئے کہ وہ ہتھیار کیا تھا جو امریکہ نے جاپان کے خلاف استعمال کیا تھا سب کی خواہش تھی کہ ہلاکت کا یہ جن ان کے قابو میں آ جائے اور پھر روس، برطانیہ، فرانس اور چین یکے بعد دیگرے ایڈمی طاقت بن گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے مستقل رکن ہلاکت خیز، ایڈمی طاقت والے یہ پانچ ملک بنا لیے گئے انہیں ویڈو پاور کا حق دے دیا گیا طاقت کے ناجائز استعمال کو قانون بنا دینے کا اس سے زیادہ شرمناک عمل ممکن ہی نہ تھا پوری دنیا ایڈمی حلاکت رکھنے والی ان پانچ طاقتوں کی چابلوسی پر مجبور کر دی گئی لیکن آخر کب تک؟ انیس سو پینتالیس میں ایڈمی حملے کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس وقت برطانیہ ہندوستان پر قابض تھا ہندوستان جو پوری سرار علوم کی زرزمین تھا جس کے جادو سے لوگ آج بھی خوف زدہ ہیں لیکن جس کے گرم مسالے کی مہک چائے کی رنگت اور باسمتی کی خوشبو لوگوں کے دل اپنی طرف کھینچتی ہے جس کے سندر بن میں چیتے اور ہاتھی اور راجستان کے سہراؤں میں ہرپنوں کی ڈاریں شکاریوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں ذات بات ریاستوں گروہوں میں پٹا ہوا ہندوستان جسے شمال سے آنے والے مسلمان بادشاہوں نے متحد کیا اور اپنی طاقت اور حکمت سے اسے ایک عظیم ملک بنا دیا جس ہندوستان کے سینے کو جہانگیر اور شاہ جہانے تاج محل شاہ لمر باغ شاہ جہانی مسجد و قلعہ لاہور لاغ قلعہ دہلی بادشاہی مسجد دہلی شاہ جہانی مسجد تھٹا اور دوسری بیشمار یادگار امارات سے سجایا اس ہندوستان میں تجارت کی اجازت حاصل کرنے والے اسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز اپنی سازشوں کے ذریعے مسلمان حکومت کو کمزور کرنے اور ریاستی حکمرانوں کو باہم دست و گریبان کرنے میں کامیاب ہو گئے انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بدترین دور شروع ہو گیا انگریزوں نے اختدار مسلمانوں سے چھینہ تھا اس لیے ان کے مقابلے میں ہندووں کے قریب ہو گئے ہندو ایک طویل عرصہ مسلمانوں کے زیر حکومت رہے تھے اس لیے وہ بھی مسلمانوں کو کاروبار حکومت سے باہر رکھنے میں ہی اپنی آفیت سمجھتے تھے انگریزوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے ذریعے اپنی حکومت مستحکم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ابھی ہندوستان پر اس کی حکمرانی کے پچاس سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ہندووں اور مسلمانوں کی منظم سیاسی جماعتیں وجود میں آ گئیں جنہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے مفادات کے تحفظ اور انسانی حقوق کی جنگ لڑنا شروع کی دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں آزادی کی جو تحریکیں شروع ہوئیں تھی ان کے سبب برطانیہ کے لیے ہندوستان کو غلام رکھنا ناممکن ہو گیا تو سرکار انگلیشیاں نے اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کو آزاد کرنا چاہتی ہے تین جون انیس سو سیتالس کو ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہوا اور فسادات پھوٹ پڑے انسان درندہ بن گیا لوٹ مار قتل و غارت اسمت دری کا وزار گرم ہو گیا ہندوستان کی تمام ریاستوں کو یہ حق حاصل تھا کہ ان کے حکمران اپنی مرضی سے ہندوستان یا پاکستان کسی سے بھی الہاق کا فیصلہ کر سکتے ہیں جونہ گر مانا ودر اور حیدر آباد دکن کے حکمرانوں نے پاکستان سے الہاق کا فیصلہ کیا ریاست کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی الہاق کے مذاکرات ابھی جاری ہی تھے کہ بھارت نے کشمیر میں فوجیں داخل کر دیں مہاراجہ کشمیر پر دباؤ ڈال کر بھارت نے الہاق کی دستاویس پر دستخط کرا لیے وزیر اعظم نہرو نے اقمام متحدہ کو یقین دلایا کہ وہ جلد از جلد کشمیریوں کی رائے کے مطابق کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے جنگ بند ہو گئی لیکن نہرو کا وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا جبکہ دوسری طرف بھارت نے الہاق پاکستان کی وازے دستاویس کے باوجود یہ کہہ کر ہیدر آباد دکن پر پولیس ایکشن کر دیا کہ یہاں کی آبادی کی اکثریت ہندو ہے اور وہ ہندوستان سے الہاق چاہتی ہے اور نظام دکن کی رائے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا کوئی ہے جو بھارت کے حکمرانوں سے پوچھے کہ اگر ہیدر آباد دکن ہندو آبادی کی کثرت کی وجہ سے ہندوستان کا حصہ ہے تو کشمیر کی مسلم آبادی کی کثرت کے سبب کشمیر پاکستان کا حصہ کیوں نہیں ہے اگر مہراجہ کشمیر کے بھارت سے الہاق کی دستاویس پر دستخط کرنے سے کشمیر بھارت کا اٹو ٹنگ ہے تو نظام دکن کی الہاق پاکستان کی دستاویس کو سامنے رکھتے ہوئے ہیدر آباد دکن پاکستان کا اٹو ٹنگ کیوں نہیں عالمی ضمیر جواب دے کہ جونہ گر اور منہ ودر کی ریاستیں کس قانون کے تحت بھارت میں ضم ہو گئیں بھارت کو اس گنڈا گردی کا حق کس نے دیا پاکستان کے بے حصہ حکمرانوں نے ہیدر آباد دکن جونہ گر اور منہ ودر کو تو فرموش کر دیا لیکن کشمیر کے مسلم عوام نے آج تک پاکستان سے اپنا رشتہ نہیں توڑا پاکستانی عوام آج تک کشمیری عوام کی جدو جہد کے ساتھ ہیں انیس سو اٹالیس میں کشمیر کے حوالے سے ہی باگ بھارت جنگ ہوئی انیس سو پیسٹھ میں کشمیر میں شروع ہونے والی جدو جہد آزادی پر قابو پانے کے لیے بھارت نے پاکستان کے خلاف ننگی جہریت کی اور مو کی کھائی بھارت نے انیس سو اٹالیس اور انیس سو پینسٹھ کی حضیمتوں کا بدلہ لینے کے لیے مشرقی پاکستان میں کھلی مداخلت کی اور باقاعدہ فوجی کارروائی کے ذریعے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا پاکستان کو شکست و ریخ کے باوجود بھارت نے ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول ضروری سمجھا اور انیس سو پیچھتر میں راجستان میں پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا عالمی اداروں ایٹمی طاقتوں اور اس وقت کی سوپر پاورز روس اور امریکہ سے پوچھا جائے کہ بھارت کی اس جسارت پر آپ نے اس کا کیا بگاڑ دیا بھارت کی تجارت و معیشت نیس فوجی ساز و سامان کی فراہمی پر کیا پابندیاں لگائی گئیں کتنے سربراہان مملکت نے ایٹمی طاقت بھارت کے دورے منصوف کیے تاریخ شاہد ہے کہ بھارت پر کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی اس کے برعکس عراقی ایٹمی تیاریوں کا راستہ رکھنے کے لیے بغداد میں عراقی ایٹمی ریاکٹر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا گیا اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل نے قبول کی لیکن کسی کو اسرائیل سے یہ پوچھنے کی حمد نہ ہوئی کہ اسے بین الاقمامی سرحد عبور کرنے کا یہ حق کس نے دیا بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد پاکستان نے ایٹمی صلاحیت کے حصول کی کوشش کی تو قدم قدم پر اس کا راستہ روکا گیا اس کی تجارت پر پابندیاں لگائی گئیں اس کے سائنسدانوں پر مقدمات چلائے گئے لیکن باہمد پاکستانی سائنسدان عظم و استقامت سے تحقیق و جستجو کی منزلیں سر کرتے رہے بھارت کشمیر میں مظالم کی آگ بڑکاتا رہا کشمیریوں کو ان کا حق خودرادی مانگنے کے جرم میں گھروں سے بے گھر کیا جاتا رہا نوجوانوں کے لاشے گرائے جاتے رہے بھارتی ایجنسیاں پاکستان کے اندر بدمنی کو ہوا دیتی رہی بم دھماکے اور تہشتگردی معمول بنا دی گئی بھارت میں مسلمانوں کا قطعہ معمول بنا دیا گیا کمزور اور بے بس پا کر انہیں دبا دیا گیا زہیر الدین بابر کی تعمیر کردہ بابری مسجد شہید کر دی گئی مگر اس کے باوجود عالمی ضمیر خاموش رہا بھارت کی حالت نشے میں دھوت گھنڈے کی طرح ہو گئی بھارت نے مئی 1998 میں دو قسطوں میں مزید پانچ ایٹمی دھماکے کر دیئے استصفاب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری حقہ پکہ رہ گئے پاکستان میں استراب کی رہر دوڑ گئی ہم پر تین جنگیں مسلط کرنے والا اور پاکستان کے وجود کو دو لخت کر دینے والا بھارت جو 1975 میں ایٹمی دھماکہ کر چکا اب ان دھماکوں سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا بھارتی تجزیہ نگاروں نے لکھا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت کا حامل ہی نہیں وہ دھماکے نہیں کر سکتا سترہ دن گزر گئے کوئی بھارت کا بال بی بی کا نہیں کر سکا پاکستان عوام کی طرف سے تھماکوں کا مطالبہ زور پکرتا گیا حکمرانوں کو فیصلہ کرنا پڑا کہ تھماکہ کریں جا عوام کی غیظ غضب کا نشانہ بن جائیں اور پھر تھماکہ ہو گیا 28 مای قوم کے حوصلے اور اختخار کا دن موسیقی